بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک سجاد بلاؤز میں خوش آمدیر کینیڈا ویزٹ ویزا کے حوالے سے جو ہے وہ ٹائم جو ہے اس کا ایک بہت ایشو رہا ہے لوگوں کو لوگوں کے چھے چھے مہینے یا آٹھٹ مہینے جو ہیں وہ ڈیسیجنز جو ہیں وہ نہیں آئے خاص طور پر پچھلے سال میں لیکن جب سے یہاں پہ پاکستان میں ورکنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھا جو ہے ایک تو ریسپونس ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں ٹائم میں بہت بہتری آئی ہے ہم نے کچھ جو ہیں وہ ویزے اپلائی کیے تھے اس میں سے کچھ ویزے جو ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہوئے ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ویزا ریجیکٹ بھی ہوتا ہے اور ویزا لگتا بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہنڈر پرسنٹ ویزے کی کسی کی ریشو آجائے کہ یہ ویزے سب اپلائی کریں اور سب ہی جو ہیں وہ ویزے لگ کی آجائیں اور الحمدللہ ابھی ہم نے ایک جو دوست ہیں ان کی فیملی کا ویزا جو ہے وہ اپلائی کیا ہوا تھا تو وہ تھرٹی فائیو ڈیز کے بعد آج جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کا جواب جو ہے وہ رسیب ہو گیا ہے اور تھرٹی فائیو ڈیز کے بعد ان کو جو ہے ان کی فیملی میں جو ہے وہ ویزا گرانٹ ہویا ہے اس میں فیملی میمبر جو تھے وہ تقریباً ٹوٹل جو انہوں نے اپلائی کیا تھا وہ ٹوٹل فیملی میمبر تو ایسے چھے تھے لیکن جن لوگوں نے اپلائی کیا تھا وہ تین لوگ تھے یعنی ہزبینڈ وائف اور ایک بچے کے ساتھ انہوں نے اپلائی کیا تھا باقی بچے جو ہیں وہ ان سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ ان کو اپلائی نہ کریں کیونکہ جب آپ سب بچوں کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو وہ ایک مائیگریشن میں آ جاتا ہے کہ یہ شاید ساری فیملی جو ہے وہ پاکستان سے مائیگریٹ کر رہی ہے اور یہ واپس نہیں آئے گی تو میں ہمیشہ یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو سٹرانگ فیملی ٹائز ہیں ان کی بیس کے اوپر جو ہیں وہ ویزے جو ہیں وہ ہمیشہ لگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زیادی سی بات ہے جو فینانشل سٹرانگ ٹائز ہیں وہ تو ایک اپنی جگہ پہ ہیں بہت سارے دوست جو ہیں وہ جب ان کے ویزے نہیں لگتے تو وہ کنسٹرنٹ کے ساتھ نراز ہو رہے ہوتے ہیں وہ میرے پاس بھی آگے گلے شک بھی کر رہے ہوتے ہیں یہ کنسٹرنٹ نہیں کر دیا وہ کر دیا ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب کنسٹرنٹ ویزا آپ کا اپلائی کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران اس کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں وہ کوئی بھی ویزا آپ کا اپلائی کر رہے چاہے کہہ رہیڈا کا یا دنیا کی کسی ملک کا جو آپ نے ڈاکومنٹس اس کو دینے ہیں وہ آپ خود چیک کر لیں اس کے پاس سے اگر کوئی ڈاکومنٹس آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا ڈاکومنٹس آپ کا کور لیٹر کیا لگا رہا ہے ہوتل بکنگ کیا لگا رہا ہے لوگ جو ہیں وہ مدہ جو ہے وہ کنسٹرنٹ کے اوپر ڈالتے ہیں نہیں جی اس نے کوئی نہ کوئی گلتی کیا اصل میں ہم نے اپنی گلتی تو کوئی بھی بندہ کبھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے اگر کسی بندے کا ویزا چاہے کینیڈا کا ہے یا دنیا کی کسی بھی ملک کا ہے اگر اس کے ڈاکومنٹس بالکل کمپلیٹ ہیں تو ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہونے کی ہرگز جو ہے وہ یہ بات کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں لہذا ویزا لگے گا ایسی بات نہیں ہے امبیسی کی اپنی ایک ججمنٹ ہوتی ہے ڈاکومنٹسی بات ہے کمپلیٹ ہوگی تو ویزا پلائی ہوگا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ ہوں گی تو ویزا پلائی کرے گا اگر آپ نے غلط ڈاکومنٹس لگا دیئے تو وہ بین کر دیں گے اگر ٹھیک ڈاکومنٹس لگائے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ اپنا ڈیسیجن دیتی ہے اور جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ اس بیس کے اوپر ہوتا ہے ہمیشہ بیسی کا کہ وہ ان کو کیا لگا ہے نائنٹی نائن پرسنٹ جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں ڈاوٹ ہے آپ جائیں گے آپ واپس نہیں آئیں گے کیونکہ آپ کی سٹرونگ ٹائز پاکستان میں موجود نہیں ہے یا آپ کے بیک ایڈ پہ جو ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا بزنس کو بہت زیادہ سٹرونگ نہیں ہے کانیڈا جو ریشو اس وقت کافیات تک بہتر ہے اس لیے اگر آپ اپنا اپنی فیملی کا کسی دوست کا اگر کانیڈا کا وزٹ ویزا اپلائی کرنا چاہے تو میں بالکل ریکمینڈ کروں گا کہ ضرور اپلائی کریں سٹرونگ ڈاکومنٹس کے ساتھ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کنسٹنٹس صرف ورصرف ویزا اپلائی کر سکتا ہے with your ڈاکومنٹس جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں اس کی بیس کے اوپر کنسٹنٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہے کنسٹنٹ کوئی ایسا اس کے پاس فارمولا نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہے کہ جی میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ ویزا لگواہ کے دوں گا ہاں ایجنٹس بغیرہ جو پچاس پچاس لاکھ ساٹھ 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 لاکھ ستہ ستر لاکھ لوگوں سے لیتے ہیں لوگوں ان کی باتوں میں آ بھی جاتے ہیں وہ صرف ایک فراڈ کے لیے آپ کو ایسی ساری باتیں بتاتے ہیں جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ سٹراؤنگ فائل کو دیکھ کے کسی بھی کنسٹنٹ سے ریکویسٹ کی کہ یہ اس کے جو ہے وہ اپلائی کروا دیں اپلائی کنسٹنٹ کے تھوئی ہوتا ہے ایجنٹ کو اس قابل نہیں ہوتا کہ خود جو ہے وہ فائل جو ہے وہ پرپیر کر کے تو آپ کو سبمٹ کر دیں تو اس سلسلے میں ریکویسٹ یہ ہے کہ جو اس وقت امبیسی کی فیز چال رہی ہے کینیڈا کی وہ صرف اور صرف کوئی تھائیٹی نائن تھاؤزن جو ہے وہ پاکستانی جو ہے اس کے قریب جو ہے وہ پاکستانی میں میں کنورٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستانی انتالیس یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ چالیس ہزار پر تک میکسیون جو ہے وہ اس وقت کینیڈا کی ویزٹ ویزے کی جو ہے وہ فیز چل رہی ہے یہ میں بات بتا رہا ہوں جو ایک ایڈلٹ ہے ایک بندہ جو جو چونہ پندرہ سال سے جو اوپر ہے جس کا فنگر پرنٹس ہوتے ہیں اس کی اس وقت جو ہے وہ اتنی فیز جو ہے وہ چل رہی ہے اور جو جن کا فنگر پرنٹس نہیں ہوتا ان کی ہنڈرڈ کینیڈین ڈالر ہوتی ہے اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ بیس ہزار یا بائیس ہزار جو بھی ہے وہ بنتی ہے اگر تو یہ لیگل فیز کو یہ آپ سے لے رہا ہے اور اس کے ساتھ اپنی کنسٹنسی فیز لے کے اپلائی کر رہا ہے تو وہ ایک پروسیجر کے تحت ہے تو آپ کا ویزہ اپلائی کر رہا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ چالیس لاکھ دیں پچاس لاکھ نہیں تو میری روپیسٹ ہے تو اس کی باتوں میں اس کے فراڈ میں بالکل نہ آئیں چالیس پچاس لاکھ دے کے بھی آپ نے اس کے پیچھے پیچھے فیرنا ہے بہتر یہ ہے کسی بھی اچھے کنسٹنس کے پاس جس کے اوپر آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ سمجھتے ہوں گے یہ پورا امانداری سے ہمارا کام کرے گا ویزہ لگنا یا نہ لگنا آپ کے نصیبوں کی بات ہے اللہ تعالی کی مربانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کنسٹنٹ کی کوشش ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو ویزہ اپلائی کرنا ہے تو کسی بھی اچھے کنسٹنٹ کے پاس آپ جائیں جا پی ڈسکس کریں اور اپلائی کریں ہم جو الحمدللہ کینیڈا کا جو ورگ پرمٹ ہے وہ کینیڈا ویزہ 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 ان سب کی جو ہے وہ کنسٹنسی کر رہے ہیں اگر آپ ہم سے کنسٹنسی کروانا چاہیں تو ہمارے آفیس کے نمبر بھی موجود ہیں ورسپ نمبر پہ میں ریگمنٹ کم کرتا ہوں کیونکہ ورسپ اکنی زیادہ ہوتا ہے کہ جواب نہیں دے پاتے جو آفیس کا نمبر ہے اس کے اوکر آپ کال کر کے آفیس تشریف لاسکتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ اپنی فائل دکھا کے میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر گائیڈ کروں کنسٹنس کی ہمیشہ ہر کسی کی چاہے وہ کنسٹنس جیسا بھی ہے وہ نیا ہے وہ پرانا ہے اس کے ایکسپیرینس دس سال کا یا پچار سال کا ہے کنسٹنس کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی کہ اس کے کلائنٹ کا ویزہ لگے اگر اس کے کلائنٹ کا ویزہ لگے گا تو ذہر اسی بات ہے اس کو بھی خوشی ہوگی کلائنٹ کو بھی خوشی ہوگی کوئی بھی کنسٹنس جان گوز کے وہ کوئی بھی ہو میں سب کی بات کرتا ہوں جان گوز کے کبھی کسی کلائنٹ کا ویزہ ریفیوز نہیں کرواتا ہے کیونکہ کسی کی بھی کسی کے سب کوئی ذاتی اقدارہ کرے کوئی عداوز یا نرازگی نہیں ہوتی بلکہ کنسٹنس کی تو کوشش نہیں ہوتی کہ اس کے کسٹمنٹ پڑھے تو اس سے میں ہمارے آفسس موجود ہے آپ کو کسی بھی کسی ہم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں بہت شکریہ دعاو میں یاد رکھیں اللہ حافظ